ایک بار پھر آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ کشمی ایک راؤن دیکھنے کے لیے آپ کو بتا دے کہ جو خبر ہم نے اب سے کچھ در پہلے آپ تک پہنچائی تھی کہ شہری سرینر کے گوجوارہ علاقے میں بائی نے بائی پر حملہ کیا اور اسے شدید طور پر زخمی کر دیا اور اسے سرینر کے ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے جہاں پر اس کا الاج امال جا جاری ہے لیکن پولیس کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آئی اور ٹویٹ میں واضح کر د آ گیا ہے جہاں یہاں پر پولیس کو داد دینی ہو گیا اور پولیس نے کچھ ہی وقت میں اس شخص کو گریپ تار کر لیا اور اسے سلاکوں کے پیچھے دکیل دیا گیا ہے اور اس معاملے کو لے کر بازابتہ طور پر سرینر کے نواتھا پولیس سٹیشن میں ایف آئی آر بھی درج کر لیا گیا ہے اور بازابتہ طور پر پولیس کی جانب سے اس معاملے کو لے کر تحقیقاتی عمل شروع کر دیا گیا ہے جہاں پولیس کی ضرب سے بازابتہ طور پر ٹویٹ میں واضح کر دیا گیا ہے اور بازابتہ ط اور پر ایف آئر نمبر تین سو اکتالیس تین سو چھبیس اور تین سو سات آئی پی سی دفعہ کے تات سرینر کے نوہٹا پولیس سٹیشن میں ایف آئر درج کر لیا گیا ہے اور اس ماملے کو لے کر پولیس کی جانب سے تمام تر انویسٹگیشن لینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کے ہمارے سینئر صاحب پی سپیشل کورسپونڈنٹ راہل گن ہے راہل صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے بتائے گا اس واقعے کے حوالے سے کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس اور تھوڑا سا تجزیہ کیجئے گا کہ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ رواصال کی بات کریں لگاتار ہم نے دیکھے شرم سار چوکا دینے والے حیران کر دینے والے واقعات نکل کے سامنے آئے کیا لگتا ہے کہاں پر کھامی ہے کیا لگتا ہے کہاں پر سملنے کی ضرورت ہے اور کیا لگتا ہے کہاں پر اپنی ذمہ داری ہم صحیح سے نہیں نبا رہے ہیں راہل اور کہیں نہ کہیں یہ ایک دلدوز حادثہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں انسانیت انسانوں سے انسانیت کی بیک مانگ رہی ہے یہ الفاظ میں ہمیشہ کہتا ہوں آج ایک بار پھر کہتا ہوں انسانیت نام کی چیز نہیں رہی اور سب سے بڑی چیز میں یہ کہوں کہ یہ دین سے دوری ہے جو آج ہم اس حالات تک پہنچ چکے ہیں بھائی بھائی کا دشمن ہے بیٹا ماں کا قتل کر رہا ہے بہن بھائی کے خلاف ہے راجوری میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے ہم نے وہ جو ریپورٹ کی جب بہن نے بھائی کا قتل کر دیا ہے جی اور اس کے بعد جو یہ تمام حالات بن رہے ہیں آج دیکھئے کشمیر کے اندر نشہ کتنا عام ہے جمع کشمیر میں آپ دیکھیں کہ بیروزگاری کتنی ہے آپ دیکھئے نوجوان پریشان کتنا ہے آپ دیکھیں آج زمین کے ٹکڑے پہ بھائی بھائی کا قتل کرنے پر آمادہ ہے بہن بھائی کی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ایک بیٹا ماں کا نہیں ہو سکتا ہے وہ نشہ کر کے ماں کو قتل کرتا ہے اور یہ اس طریقے کے واقعات جو ہیں کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں ناصور بنتے جا رہے ہیں اور سب سے اس ان سب کے پیچھے جو ہے وہ ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہمیں خود کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا سب سے بڑا معاملہ جو ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر کی خامیوں کو دور نہیں کریں گے منظور صاحب تب تک یہ معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے اگر ہم آج کسی سماج کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھے ہیں کیا وہ ٹھیکے داری صرف ہمیں اپنے تک نہیں ہمارے معاشرے تک بھی ہونی چاہیے تھی ہمارے دیکھیں سب سے بڑا معاملہ دین سے دوری ہے آج ہم لوگوں نے وہ وہ دین ہم کہاں ہے وہ دین جس دین کے لیے قربانیاں دی گئی صحابہ نے جس دین کے لیے ہمارے نبیوں نے شہادتیں دی جس دین کے لیے ہمارے نبیوں نے فاقہ کشی کاٹی لیکن وہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکی ہیں ہمیں سب سے پہلے ہمارا ایمان ہمارا اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا تھا وہ آج ہمارے گھروں میں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے آج اس اس پورے اس انسانیت کو جو ہے وہ آج خاص کر میں جمہ کشمیر کی بات کروں گا آج انسانیت جو ہے وہ شرمیندہ ہے انسانیت شرمسار ہے آپ دیکھیں سکول کے اندر بچیاں محفوظ نہیں ہیں گھروں کے اندر مائیں محفوظ نہیں ہیں گھروں کے اندر جو ہمارا جو جتنا بھی پیسہ ہے جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور کسی اور کا خطرہ نہیں ہے اپنے نوجوانوں کا خطرہ ہے اپنے بچوں کا خطرہ ہے کیونکہ آج نشہ کیلت نے اس طریقے سے پکڑ لیا ہے ہمیں کہ آپ یقین مانیں کہ ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے ہر ماں پریشان ہے ہر باپ پریشان ہے وہ نوجوان وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی آج وہی اولاد ایک بار پھر اپنے ماں باپ کا دکھ بن گئی ہے اپنے ماں باپ پہ بوجھ بن چکی ہے اور کہیں نہ کہیں اس طریقے کے معاملات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں جی منظور بلکل بہت شکریہ آپ کا راہل صاحب آپ نے صحیح فرمایا کچھ ایک اہم الفاظ آپ نے فرمایا بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے تھے ہمارے خاص صاحب ہی سینئر صاحب ہی راہل گنے اور تفصیلات دے رہے تھے ان واقعات کو لے کر کہاں پر ہم سے لیک ہو رہا ہے اور سب سے بڑی جو گلتی ہے وہ ہم سے ہی ہو رہی ہے بلکل ہم کسی اور کو کسروار نہیں ٹھیلائیں گے بلکل ہم خود کسروار ہیں ان سب چیزوں کے کیونکہ اسی لیے یہ سب واقعات نکل کے سامنے آ رہے ہیں برحال خبر شہری سری نگر سے تھی جہاں پر زمین کے تنازع کو لے کر ایک پراپرٹی کے تنازع کو لے کر دو بائیوں کو آپس میں تو تو میمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہی لڑائی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ایک بائی دوسرے بائی پر ایک تیز دار والے ہتھیار سے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ چاکوں سے حملہ کرتا ہے اور اسے شدید طور پر زکمی کر دیتا ہے اور اس وقت وہ اس کا بائی بلال احمد یعنی بلال احمد کو اپنا بائی شدید طور پر زکمی کر دیتا ہے اور اس وقت بلال سری نیر کے ایسے میچ اس ہوسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان کشم سے لڑ رہا ہے بلکل لیکن پولیس کی جانب سے بازابتہ طور پر اہم وقت پر کاروائی کی گئی ہے اور پولیس کی جانب سے اس شخص کو گریپ تار کر لیا گیا ہے اور اس کا نام حلال احمد گنائی ولد نور محمد گنائی ساکین الال بازار اسے بازابتہ طور پر جو ہے اس نے حلال نے بلال پر چاکو مارا ہے بلکل ان دونوں بائیوں کا جو نام ہے آپس میں ملتا جلتا ہے حلال نے بلال پر چاکو مارا جس کے نتیجے میں بلال زکمی ہو گیا اور بلال اس وقت شہری سری نیر کے ایس ایم ایج ہوسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان کشم کشم کی جنگ لڑ رہا ہے بلکل واقعہ سری نیر کے گوجوارہ علاقے کا ہے جہاں پر آج سمیانی اتوار کے شام کو ہی واقعہ پیش آتا ہے اور پولیس کی لے کر آپس میں جب تو تو میمہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بائی تیز دار والا ہتھیار اٹھاتا ہے اور دوسرے بائی پر حملہ کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسرا بائی یعنی بلال شدی طور پر زکمی ہو گیا اور زکمی ہونے کے بعد اسے بازابطہ طور پر ہمسائے لوگوں کی جانب سے ہوسپٹل پہنچایا گیا جہاں پر اس کا علاج مالجہ جاری ہے اور پولیس کے جانب سے بازابطہ طور پر بتایا گیا ہے کہ جو ایف آئر ہے وہ درج کر لیا گیا ہے نواتا پولیس ٹیشن میں اور بازابطہ طور پر اس حملے کو لے کر تحقیقاتی عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے اور ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لگا تارین واقعات سے ہم نے آپ کو پل پل کی اپڈیٹ دی کہ کس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کفارہ کے دور درازالاک میں کیسے باپ نے اپنی بیٹی کا قتل کیا گیا کیا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سرینہ کے زیرو بریج پر ایک دوست نے دوسرے دوست پر چاکو سے حملہ کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ معصوم بیٹیوں کو رہا سال میں جنسی طور پر زادی کا شکار کیا گیا ان کے ساتھ اسمی دری کے واقعات نکل کے سامنے آئے اور اسی طریقے سے اب مجھے نہیں لگتا کہ مناسب ہے کہ بار بار ایسے واقعات کو گنا جائے اور آج جو واقعات نکل کے سامنے آیا اور لگا تار ان شرم سار شرم سے جھکا دینے والے اپ ڈیٹ ان میں ایک دفعہ پھر ان کے اعداد و شمار میں اضافہ ہو گیا اور شہری سری نگر کے گوجوارہ کا اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا جہاں پر ایک بائی نے یہ نہیں جانا جو جنہوں نے ایک ہی ماں سے جنم لیا ہوتا ہے اور ایک ہی ماں نے انہیں پال پوسٹ کر بڑا کیا ہوتا ہے ایک ہی ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے اور ایک ہی کا انہوں نے شیرہ یعنی دودھ پیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ہی گھر میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک بائی دوسرے بائی پر یہ احساس نہیں رکھتا اس پر حملہ کر بیٹھتا ہے بارال یہ جو آج کا واقعات کو لے کر آپ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اتصاب کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو ڈان دینے کی ضرورت ہے اور اپنے گھروں سے شروعات کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ہوادی کشمیر جس کشمیر کی دنیا پر میں مثالیں دی جاتی ہے مہمان نوازی یہاں کی زندہ دلی یہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہوادی کشمیر کی پوری دنیا میں مانی جاتی ہے اور اس لیے اس وادی کشمیر کو جنتی بینظیر جیسے لقب سے نوازا جاتا ہے بارال ایک بار پھر آپ کو بتا دیں جاتے جاتے اپڈیٹ شہری سرین اگر سے تھا جہاں پر ایک بائی نے دوسرے بائی پر حملہ کر دیا اور اسے شدید طور پر زکمی کر دیا اور پولیس کی جانب سے بازابطہ طور پر اس شخص کو یعنی حملہ آور کو گرپتار کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ سب بھی دوستوں کا کشمیر کراون دیکھنے کے لیے اللہ آپ سب کا حامیوں